اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل میں کیا فرماتے ہیں وَنُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُن وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے خود کو اللہ سبحانہ و تعالی کا ہی سمجھنا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اللہ کا بننا ہے کیونکہ مومن کی نظر ہمیشہ اللہ پر ہوتی ہے مشکل میں پریشانی میں بیماری میں دکھ میں تکلیف میں تو جس طرح ہم اردو میں اللہ تعالی سے مانگنے کو دعا کرنا کہتے ہیں عربی زبان میں اس کا روٹ ورڈ جو بنتا ہے وہ کیا ہے کہ دال آئین اور واب جس کا باب کیا ہے دعا یدعو یا دعا اور پکارنا مدد چاہنا اس کے معنی ہیں عام طور پر تو پریشانی دکھ تکلیف مرض شدت اور مختلف ضروریات کے لیے آدمی اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے آئیت دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کیا فرماتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احشاد ہے حدیث کا خلاصہ ہے کہ خوشحالی میں اللہ تعالی سے تعلق مضبوط رکھو وہ تمہیں مشکلات میں یاد رکھے گا اللہ اکبر کتنی خوبصورت بات ہے خوشحالی میں کہ اپنی خوشیوں میں اللہ تعالی کو بھول نہیں جاؤ خوشیوں میں وہ کام نہ کرو جو اللہ کے نراز کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ دکھوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے نراز ہوتا ہے تو کیا کریں اپنی نظریں اللہ پر رکھیں اپنے اللہ سے مانگیں اللہ تعالی بادشاہ ہے اللہ سبحانہ وآلہ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے بس ہم مانگنے والے بنیں پوری آجزی کے ساتھ کہ اللہ تعالی جی ہم گناہ کار ہیں ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں ہمارے اوپر رحم کر دیں تو ہر چیز کیا کریں اللہ تعالی سے مانگیں پھر ایک اور جگہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سے اور بھی حدیث ملتی ہیں تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دعا نازل شدہ افاد اور جو بھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے لہٰذا اے اللہ کے بندوں دعا ضرور کیا کرو اور کسی کے لیے غائبانہ دعا کی جائے تو یہ اس قدر مفید ہے کہ اس کے بارے میں حدیث کا خلاصہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے مسلمان بائی کے لیے غائبانہ دعا مانگنے والے کے پاس ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ کیا کرے کہ وہ فرشتہ بلائی کے لیے کی گئی دعا پر صرف آمین ہی نہیں کہتا بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی ویسی ہی بلائی عطا فرمائے صحیح المسلم میں آتا ہے یہ تو معمولی سے معمولی چیز کی ضرورت کو بھی پورا کرنے کے لیے بھی کیا اگر دعا مانگی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگی جائے اللہ تعالی کے آگے جھکا جائے اس کے بارے میں بھی بہت گہری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے الترمزی سے وہ کیا ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو تو یاد رکھیں کوشش کریں لیکن مانگیں کس سے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگیں اللہ تعالی پر نظر رکھیں اللہ تعالی نے ہمیں بنایا ہے اللہ کو بتا ہے ہمارے لئے کیا بہتر ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی پر نظر رکھیں اس سے مانگیں وسیلے انشاءاللہ وہ بناتا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا بس ماں بس کیا کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ مشکل میں پریشانی میں دردر ٹھوکریں کھانے لگ جانا ہے دردر چلے جانا ہے قرآن و سنت کو تھام لیں قرآن کے احکامات اور سنتوں پر چلنا اپنی زندگی کا گول یہ بنا لیں جو کچھ کرنا ہے قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے اللہ کی قسم کبھی ناکامی نہیں ملے گی اللہ کی قسم کبھی آپ گر ہی نہیں سکتے اللہ تعالی آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا تو اپنی زندگیوں کو سنت پر لے کے آئیں قرآن و سنت پر لے کے آئیں تو کیا کرنا ہے دعا بھی کرنی ہے اور دعا بھی لینی ہے کس سے علاج دون لیں گے قرآن و سنت سے دون لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری تمام کوششوں کو محنتوں کو ہم سے قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ایکٹیو مسلمان بنائے جو کہ مسلمان چاکو چوبند ہوتے ہیں اور جن کی نظریں اللہ سبحانہ و تعالی پر ہوتی ہیں جو بیمار نہیں ہوتے ہیں اور اگر ہوتے ہیں تو کس پر نظریں رکھتے ہیں اپنے اللہ تعالی پر نظریں رکھتے ہیں کیونکہ شفاہ کو ان دیتا ہے ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ شفاہ اللہ تعالی دیتا ہے اور شفاہ دیکھیں اتنی بڑی میڈیسن یا قرآن ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ جوڑ جائیں تو زندگی کی کتنی بیماریاں ہمارے اندر سے غائب ہو جائیں گی انشاءاللہ جزاک اللہ خیران کثیر السلام علیکم و رحمت اللہ